میٹھے گے اس در ویسٹیج آف تائم آدھے بندے آتے ہیں آدھے نہیں آتے لیٹ آتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے پرار دیتے ہیں میں ہوں پریکٹیکل بتا یہ پڑھے لکھتے لوگ ہیں روٹی کھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری بیس لائن دو ہزار ہے اس دو ہزار پر این ٹین پرسنٹ ٹارگٹ ہے وہ بتا ہے کتنا دو سو ٹوٹل ہو گیا بائی سو اتنے ریاضی کہتا ہے ان کو آتی دو ہزار پر ٹین پرسنٹ دو سو بنے گا نا ایڈس شکوہ کرتے ہیں پہلے ٹارگٹ اور تھا اب اور ہو گیا ہے یا کامن سنس استعمال کر لیا کرو اگر گلپی ہو بھی گئی تو دو ہزار پر ٹین پرسنٹ بار بار کہا جا رہا ہے ٹین پرسنٹ دو ہزار دو سو بنے گا تو جو کہتا ہے کہ بیس تاریخ تک بیس لائن سے نیچے ہے بیس تاریخ تک بیس لائن سے نیچے ہے اس کو شوکاز نمبر ون ایشو کرتے ہیں اس کو بلاؤ ریٹن دو پھر اس کو ون ٹائم دو نہیں کرتا ایک اور شوکاز دے نہیں کرتا میرے پاس بھیج دو وہ ڈریکٹ گیا سیکٹی کے پاس یہ ان کی فلاسوی ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں نار ریمیہ تھا میٹنگ تھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی آ گئے چارمنٹ تینمنٹ گفتگو کی میٹنگ نہیں ہوگی جو ایک ٹاسک ہے آپ کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہے پورے ڈسٹک کو پتہ ہے پورا ساؤٹ کار ہے ہم کہیں جے کہ ہمارے امتحانی عملہ سیکٹی صاحب بگا جی ہمارے امتحانی عملہ ٹیچر چلے گئے ہیں وہ کہتا ہے جی سات سو اپیاسی ٹوٹل ٹیچر ہیں جو آپ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں چوبیس ہزار میں سے گھر چلے جائے اس سے زیادہ لوگ آپ کی سی لیپ کر لیتے ہیں ڈسٹک لیول تو جو منطق ہم دیتے ہیں وہ پورے ڈسٹک میں تو وہی ہے امتحان وہ بھی لے رہے ہیں سینسز وہ بھی کر رہے ہیں الیکشن وہ بھی کر رہے ہیں تو جب سکرین چلتی ہے نا یقین مانے ہم بڑے فخر کے ساتھ بیٹھے جائے بڑے صوبے دار بنے بیٹھے ہوتے ہیں جب سکرین چلتی ہے ریزرٹس کی بات آتی ہے سب سے نیچے رہیں گیا تھا جب انرولمنٹ کی بات آتی ہے سب سے نیچے رہیں گیا میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی رقا کہ آپ اپنے ڈیٹاٹوری فائنٹ کریں آپ لوگوں نے چالیس ہزار بچہ اڑایا ہے چالیس ہزار آپ نے کہا جی پچھلی ریجیم نے نا ہم سے غلط ڈیٹاٹ لے لیا چلو میں نے کہا پیلنس کا کس ہو جو اب اکتیس دس بائیس کی تعداد ہے وہ تو آپ کی شہوری تعداد ہے اس تعداد سے بھی اگر آپ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ نیچے ہیں تو وہ پھر آپ خود ریسپونسی بھال ہوں گے یہ وہ میسیج ہے جو سیکچی صاحب کا ہے کہ جو میٹنگ دی اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے جو ٹارگٹ نہیں کرے گا سکول ٹو سکول فاکس ہوگا تو پہلی بات آپ سکول کانسل سکول میں جا کر ایک انرولمنٹ کمیٹی تشکیل دیں اس میں پرائمری ٹیچر بھی ہو ای ایس ٹی ٹیچر بھی ہو ایس ایس ٹی ٹیچر بھی ہو تین رکنین آپ کیا بنائیں گے انرولمنٹ کمیٹی اس کو اپنا بیس لائن ٹارگٹ بھی دے دیں اس کو جو ٹین پرسنٹ ٹارگٹ ہم نے اچھیب کرنا ہے وہ بھی بتا دیں اور ٹوٹل ٹارگٹ بھی بتا دیں ڈیڈ لائن بھی بتا دیں بیس تک بیس لائن ہم نے کرنی ہے اکتیس تک ہم نے ٹین پرسنٹ کرنا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دس کریں پندرہ کریں بیس کریں بیس لائن سے اوپر جا کر کسی سٹیپ پہ جا گئیں تاکہ ہم کہیں یار ہم نے چھ کر لیا ہے سات کر لیا ہے آٹھ کر لیا ہے تو ہم تھوڑا سا سر تو اوپر کریں ہم یقین بانیں اس وقت بگذر جھکا کے پیچھیں ڈیو سیکرنٹی تو بچ جاتا ہے وہ کہتے ہیں سیو صاحب کھڑے ہو جائیں آپ دیکھیں چھتیس تیلے بیٹے ہو بندے اور وہ آپ کی بزاحتیں کر رہا ہوں خصور اس کا تو نہیں ہے ٹیم کا ہے تو اس کو کلیر لی یہ میسیج ہے سیو صاحب کی طرف سے سیکرنٹی صاحب کی طرف سے کہ آپ نے اس کے امپلیمنٹ کرتی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے کام نہیں کیا آپ لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے ابھی ہم پانچ ہیٹس کو یہاں بلائیں گے ان کے لیے کلیپ کریں گے کہ انہوں نے بیس لائن بھی پوری کر لی ہے اور ٹین پرسنٹ ٹارگیٹ کی طرف چل بھی پڑے یا انہوں نے اچھیف کر لی ہے اسی طرح پانچ بوٹم والے بھی ہیں ان کو آپ نہیں بلائیں کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہے ہم کہیں گے یا نو ان کے لیے میسیج ہے ان جیسے بن جاؤ ان جیسے بن جاؤ تو جو فائیو ہمارے چیمپین سکولز ہیں پہلے ہم پھول کر لیتے ہیں بازوں سے یہ ہم رہیں گے پہلا سکول ہے ہائر سکینڈی سکول قادر فور قادر فور سکول ہے قادر فور سے کوئی ساتھی آج ہے نمبر دو قادر فور سکول کے ہیڈ محصر آئیں گے گلز انڈرولمنٹ کے حوال سے بہتری انکار کرتے ہیں گلز سکول ساہر پیر خان پور چک تئیس تھی بوائز شاہزاد صاحب ایک سوٹ آئیس بانر ایک سوٹ آئیس بانر سیٹلائٹ ٹون سیٹلائٹ ٹون سیٹلائٹ ٹون سیٹلائٹ ٹون سیٹلائٹ ٹون سیٹلی سیٹلائٹ ٹون بھی ہماری شراؤنٹنگز نے آبادی کی سب کو دکھ کر لیا اس کے ساتھ ہم نے بچوں کو سٹیشنی پری دی کچھ کو یعنی مامز دیں اور کچھ کو موٹیویشن دی تو ہمارا تارگیر الحمدللہ ہم اسی فیصد سے اوپر ہوتکا ہے ابھی میرے پاس ریزرف پر اتنے ہیں کہ میں تارگیٹ سے بزیر سو فیصد بھی بجا سکتا جوڈ، 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 جوڈ نوید صاحب آپ بھی کمینٹ کریں نوید اقبال صاحب سٹیشنی پریٹا تاؤن آئس سکول کے ہیڈ ماسٹر بسم اللہ رب آباد نے مناعی کر دی گئے انرولمیٹ کے حوالے سے بتائیں گے ہم نے اسفلیوئے سکول کی جیسے کے سر بھی بتا رہے تھے کمیٹی بنائی ہم نے آرینڈی کمیٹی بنائی ہوئی تھی اور ہماری کمیٹی نے ہمارے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں ہمارا فرپور ساتھ دیا اور الحمدللہ انہیں نے اس ساتھ کی وجہ سے آپ سب کے سامنے اپنے کیوں ساتھ کے سامنے سب کو رہا ہوں کوشش کریں کوشش تو بھی ہمارے کام نہیں بہتنے ہم لوگ اگر اپنے تارکیٹ اجیب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اپنے قدب آ کے برانے ہوتے ہیں اور انشاء اللہ کامیابی بھی ہمیں بہتنی بہتنی ایک سو ٹائیس ونر اسلام علیکم یہ مارے جو باتھی طلب ایک فیک جو ہے نا وہ ایڈمیٹ سے بچے کافز ہے رہے تو ہم نے ڈیو صاحب کے اداعات کے مطابق جو تھے ان بھی جو کمی تھی ہم نے نئے بچے کر کے ان میں جو ہے وہ پوری کی ہے اور الحمدللہ ہماری جو ہے ٹارگٹ وہ بھی پورا ہو گیا ہے اور ہمارے پاس کچھ ایکسٹر بچے بھی ہیں جو رہاں کچھ ایکسٹر بچے بھی ہیں جو رہاں کچھ ایکسٹر بچے بھی آگے جو ہے ان کو اس میں ایکسٹر جائیں گے ہم نے اپنا ریفائن کیا ہے کام اور ٹارگٹ کو بھی چیئے ہوئے قادر پور کے ہائیر قادر پور ہائیر سیکنڈری سکول کے ہیں اسلام بھئی ہم نے جہانا سب سے پہلے کمیٹیر رشنیر بھی جس میں جو مقامی تھی تر ہے ان کو ہم نے جہانا موٹیویٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس پہلی جو کلاس ہے وہ لائن کیا ہوئی ہے اس سے اس سے پچھلی کلاس نہیں ہے جتنے مچے مالے پاس آتے ہیں وہ مختلف سکولوں سے آتے ہیں وہ کمیٹی نے دینم بھرپور کام کیا اور اس کے ندید میں ہم نے پناٹار کے دیسے ہیں بہری گوڈ ساتھیوں کے لیے کلام کر دیجئے بہری سکول بہری سکول مہم زہر پیر مہم 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 زہر پیر سے مہم 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 الگ مہم 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 هذا بھی اس بھی دے رہے ہوں گا کہ ایک والیٹی کے لیے جب انہیں گورنمنٹ سکولز میں مل رہی ہے تو وہ آرے ہیں اور بلکہ اس بار تھوڑا کامی رہ گیا ہے کہ آفٹرنون سکولز نے سکس کلاس کو فائب کے بعد فائب کے سرٹیفکیٹس ہی نہیں دیا انہوں نے زبردستی رکھ لیا تو اس وجہ سے تھوڑا کام رہ گیا ہے ورنہ آگے جانے کا تھا جانے جی ڈانکیو ایڈرچ اگر تائم کو بچاتے ہیں تو اوڑا اس ایکٹیویٹی کا بودیادی مقصر آپ لوگوں کو سنسی چائز کریں چاہے تارگیٹ آپ کا داس دوں آپ بیس لائن سے اوپر چلے گئے داس پورے کھا گیا آپ نو نیوز نو نیوز is a good نیوز اگر آپ نیوز میں آتے ہیں تو پھر آپ کو بولایا جاتا ہے پرابلم ہوتا ہے تو پہلی چیز جو انڈولمنٹ تھا اس میں ہماری کافی بات ہوگی اب میں آتا ہوں سیکٹری صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے ملتان میں ان کا ویزن میں آپ کو بتا دوں ویزن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سیکٹری صاحب کی اپروچ ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی اپروچ ہوتی ہے